اسلام علیکم جی آصف محمود حاضر ختمت ہے آہ ناظرین آج ہم بات کریں گے کچھ قومی سیاسی اشیوز کے اوپر بھی میں معافی چاہتا ہوں آہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے اہم جو چیز سکت جو آہ ہمارے آہ مطلب ادارے کے ساتھ جو اور مساجرادی صحافت کے ساتھ اور پوری میڈیا کمیونٹی کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا ہے جو ایک حادثہ ہوا ہے ہم اغاظت سے کریں گے آہ مارے آہ روز جو عموماً بہت سیف علاقہ سمجھا جاتا ہے کاسے مارکٹ میں ہو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ونڈ سکرین سے گولی جو ہے وہ سیٹ میں جا کے لگی آہ لیکن یہ اب اس کو کیا سمجھا جائے آہ کہ ایسے علاقے میں جو بالعموم سیف سمجھا جاتا ہے یہ اس طرح کے معاملات کیا اس کا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پنجاب کے وزیراعالہ صاحب نہیں ہیں تو پورے ادارے نیچے پرالائز ہو گئے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں یہ جو بھی ہیں مہرحال یہ میڈیا کے لیے ایک میسیج سمجھا جائے کیا سمجھا جائے اس کو کیا سے انٹرپیٹ کیا جائے یہ جو حادثہ ہوا ہے کیونکہ کمی تو بس آہ مطلب کسی نے گولی چلانے والے نے تو کوئی نہیں چھوڑی اللہ نے بچا لیا ایک فوٹ ادھر گولی لگ گئی جان بچ گئی ایک فوٹ ادھر ہوتی تو بتا نہیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی دوسری طوائد صاحب رکنے قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریکن صاحب سے ہم کا تعلق ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف سوائد صاحب بہت شکریہ تینکیو ویڈی مچ مالک ایمرو سنٹار صاحب رکنے قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریکن صاحب سے ناراض ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ سیدیکل فاروق صاحب پاکستان مسلم نگ نون سے آپ کا تعلق ہے سیدیکل فاروق صاحب تینکیو ویڈی مچ مالک ازمت صاحب پاکستان بیپرس پارٹی آپ کا بھی سر بہت شکریہ دوسری طوائد صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے عوالپنڈی میں ہوا ہے بڑے شہر میں ہوا ہے کوئی دور دراز کسی علاقے میں نہیں ہوا تو کیا یہ سمجھنے کیونکہ اسمان بزدار صاحب کا ستیفہ آ گیا وہ قبول ہو گیا تھا عملا نیچے پورا جو نظامی حکومت ہے وہ بزے ایسے ہی چل رہا ہے آٹو پہ بسمانہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اپنے پرگرام مجھے انوائٹ کرنے کا دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہے اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ہماری حکومت سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں یہ کچھ جو شہر پسند اناثر ہوتے ہیں وہ سوچیوشن کا فائدہ لے رہے اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو پتا ہے کہ ملک ایک ٹرمائل میں ہے کچھ پتہ نہیں ہے انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں بتا کہ کل کیا ہو جائے اس کا یا پھر کوئی ایسی آہ چیز جو آہ ذاتی جیسے کہتے ہیں دشمنی وہ اس طرح کی ہو یا خدا نخواستہ انہوں نے کچھ ایسا لکھا ہے یا کہا ہے صحافی ہیں بتا رہے ہیں کرنل صاحب تو اس کے اوپر کچھ ہوا ہے نکرل صاحب آن سکرین تو نہیں ہے وہ تو آن سکرین پہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں ہے اب ان کو آپ کے چینل سے کوئی اختلاف ہوگا یہ سو مینئی ریزنز ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ چینل سے اختلاف ہوگا مجھے سب سے زیادہ چاہیے آپ کو کیوں ڈرنا چاہیے کسی اور کی بھی باری آ سکتی ہے اگر کسی کو چینل سے اختلاف ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے نہیں بالکل طریقہ یہ نہیں میں تو بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کسی کو بہت زیادہ بہت زیادہ اور اسپیشلی جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ کینٹ ایریا میں ہوا ہے یہ تو کینٹ ایریا تو ویسی بہت سکیور ہوتا ہے وہاں پہ میں خود واک اینڈ میں رہتی نہیں ہوں ساری عمر ہمارے ہر طرف بیریئرز ہوتے ہیں کوئی اس طرح انٹر نہیں ہو جاتا اس میں کہ آپ کو دیکھنا پہتا ہے آپ کو پاسپورٹ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے لکھوانا پڑتا ہے پھر آپ کہیں جا کے انٹر ہوتا ہے کسی بھی کینٹ ایریا میں تو ایسا کون سا شخص تھا جو اس کے اندر انٹر بھی ہو گیا اور اس نے یہ والا کام بھی کر دیا تو وہ تو پکڑا جائے گا ڈیفنیٹلی پکڑا جائے گا کیونکہ اس کے گاڑی کا نمبر آئی ڈی کارڈ نمبر وغیر سب ہوگا سیکیورٹی کے پاس یہ آپ نے کہا ہے کہ پریٹیکر ٹرمائل ہے پریٹیکر ٹرمائل تو اٹھا ٹاپ ہوگا نا نیچے تو سارے دارے موجود ہیں بالکل موجود ہیں لیکن اب ظاہر ہے پھر پولیس کا جو بھی ہیں یہاں پہ آئی جی صاحب یا آ ڈی آئی جی جو بھی ہینڈل کر رہے ہیں اس سچویشن کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا کیوں کیا اور اس کو پکڑ کے اور صحیح پنشمنٹ ملنی چاہیے بالکل فوراں کیونکہ اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ وہ بج گئے ہیں یہ بہت بڑا بلیسنگ ہے میرے خیال میں اللہ کی کہ وہ بج گئے ہیں لیکن جس نے کیا ہے اس کو ضرور پنشمنٹ ملنی چاہیے صدیق الفاروق صاحب صدیق الفاروق صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر بسم اللہ بسم اللہ کی آ رہی ہے صدیق الفاروق صاحب کیسے انٹرپرٹ کیا جائے اس واقعے کو اور پنڈی جیسے شہر میں اس کو جیسے نصرد وائد صاحب نے کہا کہ پلٹیکل ٹرمائل ہے اس کا فائدہ کسی نے اٹھایا ہوگا وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے بات کی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اچھا ہے کہ میری بہن نے تسلیم کیا کہ پلٹیکل ٹرمائل ہے انسرٹینٹی ہے تو اگر معاملات آئین اور قانون کے مطابق آرام سے لیے جاتے جس طرح عمران خان صاحب مغرب کے برطانیہ کے جرمنی کے امریکہ کے سب ملکوں کے حوالے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے دیتے ہیں تو یہ خود بھی اگر ان کے اپنے آپ کو بھی یہ حوالہ دے لیں کہ وہاں جب تحریکی عدم ادوات پیش ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے کیا جلسے لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس پر عمر کرتے تو اتنی انسرٹینٹی نہ ہوتی جو اس وقت ہے دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ آپ کو تو معلوم ہے کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ صاحب بوزدار صاحب جو ہیں وہ تھے تو تب بھی کیا تھا سب کچھ مفلوش تھا انہوں نے اپنے اپنے ساڑھے تین سالوں میں سولہ آہ کمیشنر جو ہیں وہ تبدیل کیے اب آپ اندازہ لگا لیجئے آہ بیان اچورتالی چوالیس پینتالیس مہینوں پر تقسیم کر لیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے انہیں میں کمیشنر تبدیل ہوتے ہیں صدیق الفاروق صاحب نسرت وائد صاحبہ نے جیسے کہا آپ نے بھی کہا یہ اس کو محض پلیٹیکل ٹرمائل سمجھا جائے یا آہ اس کو آزادی صحافت پر حملہ اور کوئی پیغام سمجھا جائے جیسے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو آپ کے چینل سے کوئی اختلاف ہو تو اب کیا اختلافات اس طریقے سے حل ہوں گے اگر کسی کو ہے بھی صحیح فرض کریں میں نے ایک تو یہ بات کی کہ جنہ آپ پلیٹیکل ٹرمائل کیوں ہیں دوسرا یہ ہے کہ گورننس بھی کمزور بہت رہی ہے تیسری جو بات آپ کر رہے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک صحافتی ادارے کے ٹیلیوین کے اخبار کے جنرل منیجر اور بھی ہے کچھ ان کے چھوکے کاروبار بھی ہے اس کی تو انپائری ہونی چاہیے یوڈیشل اور ہم سب کو اس کی مضمت کرنی چاہیے میں بھی مضمت کرتا ہوں کیونکہ اگر کوئی کسی کا جگڑا ہے بھی پہلے تو صحافتی جگڑا ہے تو وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے آزادی صحافت جو ہے آئین میں انشائیڈ اسی طرح سے جان مال عزت آگرو کا تحفظ بھی آئین میں دیا گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی یہی ہے کوئی کام ایسا ہے تو قانون کے مطابق جائیں عدالت میں جائیں پولیس میں جائیں اپنے ہاتھ میں قانون دینا غلط ہے تو اس کی جوڈیشل انپائری ہونی چاہیے اور آپ کی برادری جو ہماری برادری بھی ہے جنرلس اور سیاستدانوں کو بھی مضعمت کے ساتھ ساتھ اس بات پہ اتفان کر رہی ہے کہ حقائق سامنے آئیں اور جو بجرف ہیں ان کو صدا بلیں بلکل سی پی این ای اور یہ پی این ایس کی پریس ریز میرے پاس پڑی ہیں انہوں نے اس کو آزادی صحافت پر عملہ قرار دیا پریس کلاب کی پڑی ہے ان کا بھی یہی موقف ہے ملک اسمت صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ایک پیغام سمجھا جائے عاصف صاحب جو عاصف صاحب میں روز نیوز کے جی ایم کے اوپر جو خاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ بال بال بچ گئے ہیں آہ میں اس کی پرزور مضعمت کرتا ہوں اور یہ آزادی صحافت پر آہ حملہ ہے اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے میں صدیق الفاروق صاحب سے اس بات پہ مکمل اتفاق کرتا ہوں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر یہ واقعہ کیوں آہ پیش آیا یہ اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے آہ کیونکہ یہ آہ آہ ہمیں دو نظر آ رہا ہے تو یہ تو لنکس ایسے مل رہے ہیں کہ صحافت پر آمدہ آ رہا ہے آہ 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 ملک احمد ملک احمد اس کی صحیح انکوائری نہ ہو اور سامنے نہ لائے جائے جی ٹھیک ملک احمد احمد حسین صاحب حکومت تو آپ کی یعنی جب تک آپ ووڈ نہیں ڈالتے اور آپ پر سکسٹی تری اے لاغو نہیں ہوتا یہ آپ ہی کی حکومت ہے سر یہ کیا ہو رہا ہے میں پچھلے تین سال سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلے تین سال سے یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ جب حکومت آئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ انصاف ملے گا یہ تحریک انصاف ہے لیکن لولیسنس اتنی زیادہ ہو چکی ہے جب آپ کوئی کرائم کے اوپر کسی کو پنش نہیں کریں گے اور سٹرکٹ پنشمنٹس نہیں ہوں گی تو تب ان لوگوں کو آزادی مل جاتی ہے کہ کسی پر بھی حملہ کر دیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو چیف منسٹر لگایا تھا تو اس کے چیف منسٹر سیکیٹیریٹ سے پیسے دے کے پوسٹنگز ہوتی تھی تو جو میرٹ میں پوسٹنگ نہیں ہوگی اور کرائم کے اوپر سزا نہیں ہوگی جب سزا کا سسٹم کمزور ہوگا تو ایسے واقعات روز بروز ہوں گے ہمارے علاقے میں گینگ ریپ بھی دکیٹی ہو رہے ہیں اور میں تین مہینے سے پرائم سٹر ساتھ کو کہہ رہا ہوں اس کا ایکشن نہیں لیا جا رہا اور خود فلیئر اپ کرنے کے لیے وہ ایک منٹ میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سے اختلاف کیا ان کے گھروں میں گس جائیں تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو یہ چیزیں تو معمول بن جائیں گی اسی لیے ضرورت ہے کہ ایسے ایڈمیسٹریٹر کی کہ جو ایسے واقعات پہ جب بھی کو مجھ پکڑا جاتا تھا چاہے وہ گورنمنٹ آفیس سر ہو یا کوئی بھی ہوتا تھا ان کو ہتھکڑیاں لگا دیتے تھے تو اس لیے سٹرکٹ پنشمنٹ کی میں ڈیمارڈ کروں گا اور میڈیا جو اپنے اوپر رسک لے کر اپنی جانوں پر رسک لے کر سچ اور حق کی آواز اٹھاتے ہیں میں تو میڈیا کا احسان مند ہوں کہ مجھے دھرنے میں میڈیا نے دن رات کوریج دی تو مجھے ٹکٹ ملی ادروائی شاید نہ ملتی تو میں ویسے میڈیا کے امینے ہوں میں خاص طور پر میڈیا کے اوپر اور یہ صحافی بھائیوں کے اوپر حملے کے اوپر سرا پیت جا جاؤں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی فوراں اس کی پروب کی جائے اور اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کا فوراں سے فوراں اس کا حل نکالا جائے اور ہمیں مجرموں کو پکڑا جائے اور میں میرے محترم جناب آمیر صاحب کو جو ایم ڈی ہیں ان کو ان کی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں خیر سے رکھا ہے اللہ کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جی بہت شکریہ آمیر صاحب کو اللہ نے محفوظ رکھا ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ازادی صحافت کے اوپر یہ جو حملوں کا سلسلہ اس کو رکنا چاہیے اور جو بھی مجرمان ہیں وہ ان کو کیفرک کردار تک پہنچنا چاہیے ملک احمد حسین صاحب اتوار کو کیا ہونے جا رہا ہے اب ہم قومی رہی ہیں کہ منحرف عراقین کے واپس تحریک انصاف کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور کافی لوگ واپس شرے گئے ہیں یہ خبر کس طرح تک درستہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مجھے دکھ ہی اس بات کا ہے کہ کبھی انہوں نے جو ہم سے زیادتیاں کی ہیں وہ یہ سوچنے کی انہیں نوبت نہیں آئی انہوں نے جب بھی بات کی ہے ہمیں دھمکیاں دی ہیں ہمیں کرپٹ کا ہے اور ہمیشہ ہی آہ ہمیں یہ خود انہوں نے نون لی کے ساتھ ایم پی ایس شامل کی ہیں اور جب ہمارے ہم نے تو صرف ڈیفر کیا ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں اس بات پہ ہم نے ڈیفر کیا ہے ان کے ساتھ اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب دیکھیں نا آہ سنڈے والے دن تو الائز آ گئے ہیں الائز کی اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے کہ ہمارے ووٹ کی تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے الائز الائز جو ہے نا انہوں نے ان کے اوپر بد اتمادی کر دی ہی ہے اب یہ پھر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں پھر ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے اختلاف کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیں جلوس نکالیں اس طرح کی چیزیں کریں یہ ملک میں کیوں اس طرح کا بد امنی اور تصادم پیدا کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور جو حالات انہوں نے ابھی یہ خط والے کی ہیں میں اس کے اوپر سرپا اتجاج ہوں کہ یہ ہیرو بن رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے لیکن وہ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا انہوں نے وعدے کیے تھے اور کیا کیا انہوں نے ڈیلیور کیا جب تک ڈیلیور نہ کریں تو ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے نہیں وہ بات تو ٹھیک لئے ان امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ انہوں ڈیلیور نہیں کیا تو آپ اسطیفہ دے دیتے آپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ وٹوں سے منتقب ہونے کے بعد امران خان کے خلافت میں اعتماد کا حق نہیں ہے یہ امران خان صاحب کو موقف ہے اور درست نہیں لگتا یہ موقف سر میری سر سٹوری ڈیفرنٹ ہے کہ مجھے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا سکندر بوسن اور گلانی سے میں جیتا ہوں سکندر بوسن سابقا انہوں نے ٹکٹ دے دیا تھا میں نے جا کے دھرنا دیا تھا آٹھ دن دو ہزار بندہ میں لے کے گیا تھا میڈیا نے مجھے سپورٹ کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ٹکٹ ملی تھی اس کے بعد انہوں نے جو میرے نیچے کینڈیڈیٹ دی وہ ایسے دے دی ہے جس سے میں الیکشن ہار جاؤں وائس چیئرمن جو پی ٹی آئی کے مگدوم شامود قریشی انہوں نے بیان دیا کہ احمد اسے انڈیڈ ہار جائے گا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے کمزور کینڈیڈیٹ ہے میرے پچیس ہزار ووٹ اس سے کٹ گئے انہوں نے تو پوری مجھے ہرانے کی کوشش کیا اور تین سال میں میں علاقے کے حق کے لیے لڑتا رہا ہوں انہوں نے وہ حق ہی نہیں دیا وہاں پہ لہٰذا میرے اوپر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ٹکٹ مجھے دیا ہے میں نے تو دھرنے سے ٹکٹ لیا ہے تو آپ نے اتنے احتمام سے لڑ جگڑ کے آپ نے ٹکٹ لیا تو پھر آپ اس کو اس ٹکٹ کو انڈو کیسے کر رہے ہیں آپ تو ہو رہے ہوں گے جب ریوینی اتنی کرپشن ہوگی کہ غریبوں کی زمینے بغیر انگوٹھا لگائے اتر رہی ہوں گی جب آپ لوگوں نہ کوئی جوڈیشل ریفارمز لائیں گے نہ پولیس ریفارمز لائیں گے نہ کوئی بیروکریسی کا سٹرکچر ٹھیک کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب مہنگای اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو ایک سو تیس روپے کا گیت اب چھے سو روپے میں ہو گیا ہے اگر یہ کچھ دن اور رہے تو ہزار روپے پہ پہنچ جائے گا تو اس طرح کہ جب حالات ہوں گے تو ہم اختلاف نہیں کریں گے تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کو سنبھالیں میں پچھلے تین مہینے سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ ملک کے حالات کی طرف تو جا ہی نہیں رہے یہ کہتے ہیں ہمارا آٹا ڈال گی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہم نے تو انٹرنیشنل ہی دیکھنا ہے اور انٹرنیشنل ہی جتنا انہوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف نے ان کو جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ایف سے آج تک ایف ایٹی ایف سے ہمیں یہ جان نہیں چھڑا سکے کیا انہوں نے ہمیں ڈیلیور کیا ہے ابھی جو انہوں نے یہ خط والے سلسلے میں ہمیں آہ شرمندہ کیا ہے کہ وہ جو انڈر سیکٹری تھیں وہ تئیس تاریخ کو یہاں پہ آئیں ان سے ہمارے وائس چیئرمن شامو صاحب نے ہاتھ ملایا ان کے ساتھ انہوں نے بڑی خوش رپیاں کی اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھنکی دی کیا دھنکی دینے والوں کو مسلمانوں کی آئی صحیح میں انوائٹ کیوں گیا گیا پھر ٹھیک تو یہ سب کچھ جھوٹ بول کے اس طرح آہ پلان کر رہے ہیں اور دکھ ہے ہمیں اس بات کا کہ اتنے بڑے نعرے لگانے کے بعد بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ٹھیک ہے منوسط وائد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اس کا اس جس اس کی اوپر آپ کی رائے لینے کے لیے لیکن مناسب ہے کہ پوزیشن کا موقف سارا لینے پھر ایک ہی بار آپ کی طرف آ جائے صدیق الفاروق صاحب امرا خان صاحب نے اس خط کی بات کی اس کی اوپر تو پھر قومی غیرت کا تقاضہ نہیں ہے کہ ازم اقتراف اور ازم اقتدار سب مل کر اس معاملے کو دیکھیں یہ تو اگر امریکہ کے کہنے پر اعتماد آ رہی ہے تو یہ تو پھر ملکی داخلی سیاست میں ایک بلکل بزر کا خیز اور تقریف دے صورتحال ہے دیکھئے آپ کیونکہ خبر کے آدمی ہیں کل بھارت میں امریکی انڈر سیکٹری یعنی نائب وزیر افساریہ نے بھارت میں بیٹھ کے ان کو روس کے ساتھ جو بھی وہ معاملات کر رہے ہیں کانسیکوینسز کا کی تھیٹ کی کہ پھر اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے نتائج بھوڑتنے ہوں گے یہ تو خود امریکی نائب وزیر اکارجہ نے کہا ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ ہمارے اپنے سفیر کا یہ کیبل ہے آپ اس کو کہہ لیں اسے سفارتی زبان میں اپنا ایک یعنی کیبل کہتے اچھا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اور عمران خان صاحب اس کو جوڑ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ساتھ اب آپ چیک کر لیں کہ تحریک عدم اعتماد جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سربراہی میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ جنوری میں مولانا فضل الرحمن صاحب نے سارے ہیڈز کی موجودگی میں اعلان کیا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ معاملہ سات مارچ کا تھا اور آٹھ مارچ کو نوٹس لیا ہے تو فیصلہ تو ہم نے جنوری میں کیا تھا تو اس کو اس کے ساتھ کیسے آپ جوڑ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ایک سفیر ہمارا سفیر اسیسمنٹ بھیج رہا ہے کل امریکی وزیر خارجہ نے اب انڈر سیکرٹری آف سٹیٹ بھی نہیں ہے فل سیکرٹری آف سٹیٹ کا مطلب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی دھنکی نہیں دی کوئی بات نہیں کی یہ سیکرٹری جو ہے وزیر خارجہ امریکی ریکارڈ پر کہہ رہا ہے عمران خان صاحب نے جو فرق صاحب ان کا سیکرٹری خارجہ کہہ رہا ہے ہمارا وزیراعظم کہہ رہا ہے کس کی بات ماننی چاہیے ایک بات سن لیں ان کی ماننی چاہیے نا کیونکہ سن کے غلام انہوں نے تردید کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو سلامتی کانسل کی میٹنگ بلائی اس میں جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو کہ پیسے آئے ہیں فلان آیا ہے اور عمران خان کو ذات کو دمکی دی گئی ہے تو بات کیجئے آپ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پراپر جو ڈپلومیٹک لیول ہے اس پہ اس کا جواب دیں گے اب اس کے اگر ایسی کوئی باتیں جو عمران خان صاحب دیکھی ہوتی تو وہ سلامتی کانسل کا جو جلاس ہمارے اپنا سیکیورٹی کانسل کا ہوا ہے یہ ساری باتیں سامنے آ جاتی ایسی بات تو کوئی ہے نہیں البتہ یہ اس کو دیکھیں جب تحریک ادم اعتماد آئی تو یوں آج بلا کہ اوہ اللہ میں دعا کر رہا تھا یہ لے کے آئیں اچھا جناب وہ اس وقت آپ کی دعا تھی اب آپ یہ کہہ رہے ہو اور خط آپ کے پاس موجود تھا خط آپ کو ساتھ تاریخ کو ملا آج کو نوٹس دیا تو آپ قومی اپنا خطاب کرتے ہو کہہ رہے ہو یا اللہ میں تو دعا کر رہا تھا تو کس بات کو صحیح مانا جائے جناب علی آپ بتائیے حاصل محمود صاحب میرے لئے تو خیر اس کا جواب دینا مشکل حصد وائد صاحب آپ بتائیے دیکھیں ان لوگوں کے جو سارے کلیمز ہیں نا کہ ملک میں جھوٹ بولا گیا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ان کے جو پروجیکٹ تھے وہ کمپلیٹ نیو وے گینگ ریپ اور ڈکیٹی اور یہ سب کچھ کیا آج ہو رہے ہیں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں ہمارے کلچر کا آلموسٹ حصہ بن چکی ہیں سن میں آپ جائیں کس طرح بڑے بڑے ڈاکے پڑتے ہیں وہاں پہ نہیں اور کس طرح آپ نے کہا کہ پوزیشن کو پیسے ملیں اب پوزیشن کو پیسے ملیں اس لیے کہ انہوں نے باٹے ہیں کس طرح ان لوگوں کو جو کہ ہمارے منحرف لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں بینکنگ چینل سے یا ہنڈی سے تو مجھے نہیں بتا کہ کدھ سے آئے ان کے پاس اپنے پیسے کم انہوں نے کس طرح پاکستان کو لوٹا ہے کس طرح پاکستان کو بالکل کنگال کر دیا ہے ان کے پاس اپنے پیسے کم ہے یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہیں خرید ہے بائیس بائیس کروڑ کے نزر پاکستان ہماری بائیس کروڑ میں گئی ہے بائیس کروڑ میں نہیں ہے وجہ جی وجہ جویریا پتہ نہیں اور کتنی عورتیں اور کتنے لوگ اس طرح کے ہمارے گئے ہیں یہ پیسے کے علاوہ نہیں جاتے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک بات واپس آتے ہیں ایمال احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت شکریہ ہمارا ستھ شرک گفتگو رہے باقی ممان ہمارے ساتھ ہیں وہ سرسا بریک لیں گے بریک بعد واپس آئیں گے گفتگو کا سرسا جاری ہے شاٹ بریک کے بعد ملتی ہیں ان کا موقف ہے پہلے ساتھ باید صاحب آپ نے کہا کہ ہماری فلان جو ہے وہ اتنے کروڑ لے کے کہیں یہ خبر ہے یا آپ کا خیال ہے یہ خبر نہیں ہے یہ مجھے پتا ہے کیونکہ مجھے بھی آفر ہوئی ہے اس لیے میں یہ بات کریں جی میری آپ نے دیکھا نہیں ویڈیو بیان ساری چینلز پر چلا ہے آپ کو نہیں اگر پتا تو حیرت ہے مجھے مجھے بھی آفر ہوئی ہے دو جگہ سے آفر ہوئی ہے ایک ہی پارٹی کی دو جگہ سے آفر ہوئی ہے جی میں بھی اُرپی شامل ہوں کس پہ شامل ہے آپ مانچ کی آگے لکھا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں آپ شامل ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا میں اپنی بات کر رہی ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں سیاسی بھیجھتے ہیں نا اپنے بن لے نہیں بہر رخوا تو آپ کو کون کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے بات تو کرنے دیں آپ تو برائیاں کر کر کے بھر گئے سارے تین سال ہمارے ساتھ رہے کے اب آپ کو ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں پاکستان کو اگر کوئی سیدھے رستے پر لا رہا تھا تو وہ یہی پرائی ملسٹر ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں آپ جتنی مرضی اس کے برائیاں کر لیں جتنی مرضی اس کے گاند زیادہ تھا اتنا یہ اپنے دوں دوں جانری cuirشی اس نے اپنے حال کے میں گیارہ ساڑھے گیارہ عرب کا کام کروائے اور امارے علاقے میں ایک عرب کا کام بھی نہیں ہوا تو وہ وزیر خارج ہیں؟ کروائی لیا ہوگی انہوں نے ملک عزمت صاحب اللہ کیا کہتے ہیں اس کے لئے؟ ملک عزمت صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک عزمت صاحب یاً جی صاحب یا جو نیریٹیف دیا ہے ملک عزمت صاحب اُس تیریٹیف کے مطابق ملک عصبت صاحب عمران خان صاحب کے ناریٹیو کے مطابق آپ سب امریکی ایجنٹ ہیں آپ سب نے پیسے لیے امریکہ سے دیکھیں جی اگر ان جو میں ان کو کہوں گا کہ جی ایم این ایس کے اوپر کوئی بھی بندہ یا ایم این ای یا وزیراعظم یا کوئی بھی الزام لگا رہا ہے کہ اس نے پیسے لے اگر وہ ایم این ای عدالت میں گیا اور اس نے تقریزت کا نوٹ ٹرز دیا تو پھر یہ کیا جواب دیں گے انظام جونٹ یہ وطیرہ ہے پی ٹی آئی کا یہ ابھی کہہ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب کے ساتھ بھی یہ چیخانی کر رہے ہیں ادھر بھی مدینہ کی ریاست کی باتیں کر رہے ہیں یہ جو خط لہرانہ ہے یہ سب سے بڑا رامہ ہے یہ او ای سی کی کانفرنس میں کیوں اس نے ہاتھ نہیں نکالا تمام ممالک کے سفیروں کے سامنے رکھتا کہ آپ کے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے یہ کس طرح خط اگر ملے یہ آٹھ تاریکو ہے تو پھر کس طرح وقت رکھ دیتے ہیں یہ خط ملائی بات میں ہے اس ایونٹ کے بعد میں خط ملائی ہمیں آٹھ تاریخ کو خط ملائی تھا اور کانفرنس کا خط تھا یہ بتا ہے اکیس بائیس کو تھا نا تو کتنے دن رہتے ہیں اس میں کافی دن سوچ بیچار کے بعد بھی آپ رکھ سکتے تھے آپ جنوری میں یہ خط آیا ہے ساتھ آٹھ جنوری کو یا مروری کو آیا ہے تو یہ تو تیس مارچ کو ہو رہا ہے یہ بائیس مارچ کو یہ فیصلہ ہوا تحریک عدم اعتباد کا یہ خط آیا ہے ساتھ مارچ کو اور امریکی وزیر خارجہ آئے ہیں بائیس مارچ کو چودہ دن کے بعد یہ بائیس مارچ کیا ہے تو یہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ آخر آپ لوگ جھوٹ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح یہ شہرِ ناپرسا ہوں اگر اگر یہ اس شہر اس ملک کے اندر کسی سے پوچھ گچھ ہوتی تو آپ جا کے باہر ملک میں کسی کے اوپر الزام لگائے تاکہ آپ کو لگ پٹا جائے یہ کسی کے اگر ثبوت ہے تو سامنے لائے ثبوت وائٹ کالر ٹرائم کا کبھی کوئی ثبوت آیا ہے مجھے بتا دیں آپ ہوتا ہی ہے پتہ ہوتا ہے ریکارڈ جلا دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ملتا نہیں ہے پھر ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی میں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی یہ ہوتا ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ایلیشن کمیشن کے اندر جو آپ کے خلاف ثبوت ہے آپ اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ اس فیصلی کو سننا کیوں نہیں پسند پرماری آپ زرا سنویں کمیشن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے سن لیں گے جب سننے کا وقت آئے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بلائیں اور نہ جائیں لوگ ہمارے ظاہر ہے جائیں گے آپ کا لیڈر تو کرسی کے ساتھ اتنا چھپکا ہوا ہے کہ ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں یہ تیس سال ہو گئے اسے کرسی سے چپکے ہوئے ہیں نا تیس سال ہو گئے یا پچاس سال ہو گئے چوتھی پانچویں دفعہ وزیراعظم بن گیا چپکا ہوئے تین سال اس کا حق تا پانچ سال وقت گزارنے کا جو آپ لوگوں نے اس سے چینے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ناکامی آپ کا مو جمہوری طریقے سے منتخب وزیراعظم کو ہم جمہوری طریقے سے اٹھا رہے غیر جمہوری طریقے سے منتخب وزیراعظم ایک سالکٹ کو ہم جمہوری یعینی طریقے سے اٹھانے جا رہے غیر جمہوری کیسے ہوا وہ اس نے تھرٹین کا الیکشن لڑا جس میں ہم نے سوپ کیا تھا لیکن ہمارے ساتھ بیمانی ہوئی جس کے لیے وہ چار سیٹوں کے کھولنے کے لیے انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا درنا دیا ریاست اس آدمی کی نیت تھی اور اسلام وہ واحد مذہبے جہاں پہ نیت کا سوا ملتا ہے اور جب تک آپ گندہ ایک نہیں کر لیتے آپ کو گناہ نہیں ملتا یہ بات میں آپ کو بتا دوں ان کی نیت تھی کہ وہ مدینہ کی ریاست بنائیں لیکن وہاں پہ میرے اور آپ جیسے لوگ بیٹھیں وہ کیسے اپنے آپ کو چینج کریں گے وہ کیسے کرپشن نہیں کریں گے ریاست مدینہ کے شروعات پر کسی کو قرآن کا ایک آیت نہیں آ رہا کہ وہ اس سے آغاز کرتے اس سے فرد نہیں پڑا آپ کے لیڈر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا کسی کو کلمہ نہیں آتا کسی کو کلالہ نہیں آتا صدیق الفاروق صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پلیٹیکل نیرٹیو ہے یہ فلان کا ایجنٹ ہے یہ بھارت کا یار ہے یہ مودی کا یار ہے اس نے امریکہ سے پیسے لے کہ ادمیت امار دیا یہ جو عمران خان ہے یہ فلان قوتوں کا ایجنٹ ہے سیاستدان جب سیاستدانوں کے خلاف اس طرح کا ہسٹائل نیرٹیو لے کے آئیں گے تو اس سے کون بے توکیر ہوگا سیاستی بے توکیر ہوگی پاکستانی بے توکیر ہوں گے نیشن ایز ای نیشن اس طرف ہم اپنے ملک کو بے توکیر کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سیاست میں جھوٹ کو جو ہے وہ داخل کر رہے ہیں داخل کر رہے ہیں ہم نے تو جھوٹ بولے ہی نہیں کبھی آصف محمود صاحب ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میری بہن بات کے آیا میں تو وہ حقائق آپ پہ سامنے رکھوں گا دیکھیں جی عمران نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو پہلے تو لیں نواز شریف صاحب پر الزام لگاتے رہے لگاتے رہے کہ دیئے موڈی کا یار اور بھارت کا یار دیکھیں جب ایٹمی دماغوں کا معاملہ آیا بھارت نے پانچ دماغے کیے امریکی صدر بل کلنٹن نے پانچ ٹیلی فون کیے کہ آپ نہ کریں فائی بلین ڈالر کی پاکستان کو ہم ایٹ دے رہے ہیں اور 300 ملین ڈالر نواز شریف صاحب آپ کو دیتے ہیں اور یہ اللہ بخشے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان نے ختم ہے اس کی تصدیق کی نمبر ایک اور نواز شریف صاحب نے دھماکے کر دی نہ امریکہ کی معنی نہ انڈیا کی دوسری بات بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک جب شروع ہوا آپ کو معلوم ہے انڈیا اپنا امریکہ نے بھی محلوت کی بھارت نے تو اس کو سیبوٹائز کرنے کے لیے ایک فورس کھڑی کر دی نواز شریف صاحب نے دونوں کی نیمانی اور سی پیک شروع کر دیا اب آجائیے امران خان صاحب پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے موڈی کو بھارت کو سیکیورٹی کانسل کا ممبر بننے کے لیے ووٹ دیا دوسری بات انہوں نے کہا دعا کریں کہ موڈی کامیاب ہو جائے تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تیسری بات ان کے ایک دھمکی پر چوبیس گھنٹے میں پائلٹ ابھی نندن کو چھوڑ دیا اور ساڑھے تین سو قیدی انڈین جو ہیں ان کی الیکشن کمپین میں جو ہے رہاتر دیئے اور اس کا فائدہ موڈی کو ہوا اور پھر کیا مسئلہ ہے کشمیر آلو گیا موڈی نے تو انہوں نے کہا دعا کرو اور موڈی نے تو این ایکس کر لیا اپنے ساتھ شامل کر لیا کشمیر اب مجھے یہ بتائیے اور جب یہ اپوزیشن میں تھے اور آخری بار مل کے لاہور میں بارڈر پر کھڑے ہو کر کہا کہ جی دونوں ملک جو ہیں وہ یہاں بارڈر پر نیوکلئر پاور سٹیشن بنائیں تاکہ دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو دارا اس سے زیادہ اہم کانہ تجویز کوئی ہو سکتی ہے تو بھارت کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے پاکستانی فوج کو زلیل کیا اب یہ جو میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں ایک بات غلط ثابت ہو اگر جو میں نے کی ہیں جتنی باتیں میں ہر صدا بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور جرمہ نہ دینے کے لیے تیار ہوں دوسری بات اب آپ آ جائیں کہ آپ بہت بات کرتے ہیں کہ جناب علی یہ تلچہ ہے بھائی میرے بھائیوں میرے بہنوں فرض کیجئے کہ آپ سے پہلے بھی چوڑیاں ہو رہی تھی یہ بہت ہو رہا تھا دہشتگردی تھی بھائی آپ قوم سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے سو دن میں سارے مگرمش پکڑ لوں گا آپ قوم سے وعدہ کر کے آئے تھے سو دن میں انقلاب لے آؤں گا پیٹرل چالیس رو پہ لٹر کر دوں گا پاسپورٹ کی عزت ہو جائے گی کرپشن ختم کر دوں گا آپ تو انٹرنیٹوں کی جارے بتا رہے ہیں کہ کرپشن بیس پرسنٹ یعنی ٹوئنٹی ٹائنگ بڑھ گئی ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ سب سے آخر میں جو تین ملک ہیں ان میں تیسرا ملک ہمارا ہے آپ نے کیا اگرد کی تو بھائی یہ آپ کی کردگی ہے ٹھیک ملک احمد حسین صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں آپ کی جو ووٹ اگر سکسٹی تھری اے کہ تحت آپ دوسری پارٹی کو دیتے ہیں ادم اعتماد میں ڈسکوالیفکیشن کی طرف بات جاتی ہے تو حکومت ابھی بھی اس کیوں پر بزد ہے کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن ہوگی تو ملک احمد حسین صاحب کیا آپ شعوری طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دے کر اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے لئے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آج اختلاف نہیں کیا میں ان سے تین سال سے اختلاف کر رہا ہوں میں پارٹی کو ایک دفعہ استیفہ بھی دے چکا ہوں اور پارٹی مجھے شو کاؤز بھی ایک دفعہ دے چکی ہے اس کے اوپر میں نے ہمیشہ غریب کے ایشیوز کے اوپر سٹینڈ لیا ہے اب میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ آٹا گھی چینی دال میں سبسیڈی دیں تین مہینے سے کہہ رہا ہوں گریب کے مسائل یہ سننے کو تیار رہے ہیں ملتان میں برن سینٹر میں بچے چھ ساتھ سے ان سے کم داخل نہیں ہونے دے رہے لوگ مر رہے ہیں اس میں یہ پبلک ایشیو سننے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے میں نے سٹینڈ لیا ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ جب تک آپ یہ مسائل حل نہیں کرتے میں آپ کے ساتھ نہیں ٹھہروں گا لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں ان کے الائز بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں جب الائز کے ساتھ ان کے ووٹ پورے ہو گئے ہیں تو ہمارے ووٹ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب یہ بھی سوچ رہے کہ ان کو کتنے 45 ایم این ایز چھوڑ گئے ہیں جو ان کی پارٹی کے تھے الائز ان کو چھوڑ گئے ہیں ان کے ووٹ اس وقت جو ہے 175 انہوں نے شو کر دی ہے انہیں یہ سمائنی آرہی یہ سب لوگ انہیں کیوں چھوڑ گئے ہیں اس لیے کہ یہ گلہ باتاں کرتے ہیں یہ عمل نہیں کرتے یہ ہیرو بننا چاہلے ہیں دولار میں بڑی چمک ہے اور ہم نے انٹرنیشنلی آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے آئی ایم ایف سے تو آج تک جان نہیں چھوڑا سکے ایف ایٹی ایف سے ہمیں یہ کلیر نہیں کرا سکے اچھا اگر یہ ہیرو ہوتے تو افغان وار کے 18 ملین جو اس وقت امریکہ میں کون کھا گیا اس وہ نکال دیتے اسی ازار شہید جو ہیں اس کا کے لیے کوئی کیس کر دیتے ان پر ایران کی گیس کی پائپلائن لگا دیتے اور یہ ہیرو تھے کہ ملیشیا والوں کو انہوں نے اور ٹرکی والوں کو کٹھا کیا کہ کانفرنس کریں اور جب وقت آیا تو یہ باگ گئے خود نہ گئے دیکھیں ہیرو ایسے نہیں ہوتے بھٹوں کے ساتھ خود کو ملاتے ہیں اس نے تو جان دیئے اپنی یہ کیسے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں ایک بات کرتے ہیں دوسری دفعہ اسی کے ساتھ جان دیئے تو اس کو بھی جان دے دینی چاہیے اس لیے وہ اس کے برابر ہو جائے گا نہیں تو نہیں ہوگا باتیں سنو پولیس ریفارمز نہیں لائے جوڈیشیل ریفارمز نہیں لائے یہ چیزیں دیکھ کر ہم ان کی شکل دیکھ کر نہیں آئے تھے ہم یہ دیکھ کر آئے تھے جو لوگ غیر ملک سے آگے جنہوں نے ووٹ دیئے پاکستانیوں نے ووٹ دیئے گریبوں نے ووٹ دیئے کہ یہ ہمیں لائن آرڈر دیں گے لائن آرڈر نہیں دے سکے جب آپ کسی چیز کو ڈیلیور نہیں کر سکے آپ کی ساری ٹیم کرپٹ ٹیم ہے جو اپوزیشن کو گالیاں دینے کے علاوہ جو زیادہ گالیاں دیتے ہیں اس کو زیادہ منسٹریاں دے دیتے ہیں جب آپ کی ٹیم ہی ساری کرپٹ ہے اور وہ آج آپ کو جو مشورے دے رہی ہے اس سے اور آپ کو ڈب ہو رہی ہے اور کل کو آپ یہ تو سمجھ لیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ٹھیک ہے آنسٹ ہیں میں مانتا ہوں میں آپ کی پارٹی میں رہا ہوں ہوں پارٹی میں لیکن کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو برباد کرنے والی ہے یہی کرپٹ لوگ ہیں جن کو آپ نے ایک ایک بندے کو تین تین چاچر منسٹریاں دیں اور پھر کبھی ایک مہک میں کبھی کلیم اللہ کبھی سلیم اللہ پھر دوسرے مہک میں پھر تیسرے میں ہر جگہ انہوں نے جی بھر کے لوٹا آج وہ آپ کو جتنے مشورے دے رہے ہیں وہ آپ کو برباد کر رہے ہیں اگر آپ آنسٹ لوگ ہیں تو اپنی طرح آنسٹ ٹیم بنائیں ملتان میں میں آپ کو کرپشن بتا دوں جو آپ کے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں وہ ملتان میں اڈوں سے بھتے لے رہے ہیں اپنی ویگنیں چلا رہے ہیں ویگن کے اڈے بند کر دی ہیں میں آپ کو کیا کیا مثالیں یہ میں پرائم نیسٹر کو سب بتا چکا ہوں میں انہیں کیسز دے چکا ہوں کرپشن کے اگر آپ اب آپ یہ کہیں گے یہ بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک ان میں ایڈمنیسٹریٹ لیے خوبی ہے کہ وہ دیکھیں کوئی کرپشن کر رہا ہے اس کو ہتھکڑی لگا دیتے ہیں اس آپ سر کو اور اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں نسفت وائد صاحب یہ تاثر آپ کی پارٹی کے موزز رکلی اسمبلی کا ہے کہ آپ کرپشن پر ایکشن نہیں لیتے اور شہباز شریف صاحب ایکشن لیتے ہیں اور خود کرپشن کرتے ہیں اور آپ کے اپنے وزیر آپ کو فرام کر رہے ہیں بلکل یہ تو ہوگا اندر سے میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتی مجھے نہیں پتا کہ کوئی کیسا ہے کوئی کیسا نہیں ہے لیکن جو سب سے امپورڈنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میرا لیڈر کرپ نہیں ہے اس نے کوئی جائزادیں نہیں بنائی اس نے ساڑھے تین سال میں اٹھارہ فیکٹریہ نہیں لگا لی اس نے اپنا سروایہ باہر نہیں بھیجا محل نہیں بنا لی ہے اس نے فلیٹس نہیں بنا لی ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مہنگائی ختم نہیں ہو سکی مہنگائی کیسا ختم ہو مجھے آج بتائیں آپ کہ کرونا کے بعد پوری دنیا میں اس قدر شدید مہنگائی ہے کہ ایون امریکہ میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں برطانیہ میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آئل مہنگا ہو گیا وہ ٹوئنٹی فائیو لیٹر پر بیرل سے نکل کے ون ٹوئنٹی فائیو ڈالر پر بیرل ہو گیا تو اس کو کس طرح خم کیا جائے اس کے باوجود پرائم منسٹر سبسیڈی دے رہے ہیں اس کے باوجود کرپشن کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں میرے بھائی آپ میری پارٹی کے ہیں میں جانتی ہوں آپ کو کرپشن وہ خود سے نہیں ختم ہو سکتی کسی کے کہنے سے ختم نہیں ہو سکتی یا پولیس کے ڈنڈے سے ختم نہیں ہو سکتی یہ میں نے اور آپ نے ختم کرنی ہے ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے ہم نے اپنا دل اور دماغ کو چینج کرنا ہے ہم نے اپنے ایٹیچوٹ کو چینج کرنا ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کھڑا کے کہہ رہا ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی وہ کہہ رہا ہے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں تو وہ مدینہ کی ریاست بن جائے گی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لوگوں کو چینج ہونا ہوگا مدینہ کے لوگ چینج ہوئے تھے مکتے کے لوگ چینج ہوئے تھے ملک قسمت صاحب جس دعوے سے رسولد وائٹ صاحب اور پیٹی آئی کے لوگ کہہ دے کہ ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہے نا منیجمنٹ چیزیں نہیں ہوئیں دوستوں نے خراب کیا لیکن بندہ تو ایماندار ہے نا یہ تو سارے مان رہے ہیں بندہ ایماندار ہے سارے غریب رو رہے ہیں بیٹے تو غریب کیوں رو رہے ہیں کرونا کے بعد لنگائی ہوئی ہے اس لیے رو رہے ہیں جو بے نامی چکس ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو بابر صاحب نے کیا ہے سات سال سے لگے رہے ہیں وہ کہ آپ کو باہر ملکوں سے فنڈنگ آئی ہے آپ نے اتنے اکاؤنٹس شو کیے تھے اتنے نہیں کیے تو اگر یہ اس پر عدالت دیکھ لے گی مجھے کوئی ضرورت نہیں اس پر بات کر لے گی عدالت دیکھ لے گی آپ کے خلاف ثبوت پر ہے آپ اجازت ہی نہیں دے رہے آپ مجرازم ہے آپ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ ہم وہ سامنے لائے تو حکومت ختم ہوگی تو آٹومیٹک لی آ جائیں گے میں آپ کو بتا ہوں جی آپ شرف آپ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہے جو اب بھی اندر ہے جن کے آنکھیں کھل گئی وہ تو اس طرح آگئے آنکھیں کھل گئی زمین جا گئے امران کے جھوٹ میں ابھی تک آپ پسے ہوئے یا آپ کے مجبوریہ ہے یا جو بھی چیز ہے آپ خدا کیلئے ایک اپنے ساتھ سوچے آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے آپ امران کی جھوٹ میں بار بار پنچتے جا رہے ہو اور ان کیلئے جھوٹ بھی بولتے جا رہے ہو یہ نہ کریں وہ بندہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس سے اور زیادہ کیا ثبوتہ کو چاہیے جو اس نے کہا اس کے اُلٹ چلے گئے ہر بات بھی یوٹرن لینا اور غلط دعوے کرنا آپ لوگوں سے بڑا یوٹرن کس نے لیا ہوگا میں اس کے پیٹ پھار دوں گا اس کو وہاں پتہ نہیں گسیٹوں گا ہاں پتہ نہیں کیا کروں گا وہ یوٹرن نہیں ہے سستی شہرت یہ سستی شہرت کے لیے خط لہرانہ وزاراتی اوزبوہ کے اس میں کوئی اس میں فراڈ نہیں ہے وہ خط اوریجنل ہی ہے موجود پندرہ سیکنڈ میں جی جی سیدیکل فاروق صاحب پلیس جی آپ کہنے بات پہلی بات یہ ہے میں اپنی بہن کو مخاطب کر رہا ہوں پینتیس پنکچروں کا الزام کس نے لگایا دو سال اور پھر مافی کس نے مانگی غلطی ہو جاتی ہے مافی مانگ لی انہوں نے تو کوئی بیسی بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو دس عرب روپے کا نوٹس دے کے مافی کس نے مانگی خبران خان نے مافی تو نہیں مانگی شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو جو الزامات لگائے لندن کی عدالت نے کس کو سچا ثابت کیا ارے عدالت نواز شریف کو براد شیٹ نے حرجانہ دیا مافی مانگی اچھا اب آج آئیے کہتے ہیں جی بندہ بڑا ایماندار ہے اچھا جی بندہ ایماندار اگر ہو تو وہ ایماندار ٹیم بناتا ہے وہ بیمانوں بھی ٹیم نہیں بناتا نمبر ایک نمبر دو عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ یہ جو آپ شور کمپنیاں ہیں اس میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے سیاست سے پہلے کرکٹ کی کمائی سے انہوں نے بنائی کی احمد حسین ڈہر صاحب احمد حسین نے کہا کہ ان کے انیس سو چو سٹھ میں ساتھ کارخانے تھے احمد حسین صاحب امران خان صاحب خلاف اعتباد کا وڑ دینے کے بعد آپ کی راہے میں آپ کی راہے میں وزیراعظم کے لیے موضوع ترین امیدوات جس سے آپ کے امیدیں ہیں کہ وہ ملک کو آگے لے کے جائے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں اسمبلی میں وہ سب مل کے ایک ایسی حکومت بنائیں اور میں یہ بھی ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ڈیڑھ سال رہتا ہے اس کے ساتھ ایک سال کی ایکسٹینشن بھی ہونی چاہیے اس ڈھائی سال میں یہ جو جتنا کچھ ظلم ہوا ہے اس کو کلیر کر کے ایک دفعہ ملک میں مویشت کے اوپر اصلاح کی جائے پولیس ریفارمز لائے جائیں جوڈیشن ریفارمز لائے جائیں ساری پارٹیوں کے ہیڈ بیٹھیں اور دو دو کی کمیٹی بنائیں اور انہی کی حکومت ساری پارٹیوں نے دس 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 ہارا حکومتیں کی کچھ نہیں کیا تو کون سی صلاحات کر لیں گے تیم بنائی ہے نون الیکٹڈ کی موید یوصف ویو ایس اے حفیظ شیخ یو ایس اے ندیم بابر یو ایس اے پڑھے لکے لوگ ہیں نا پڑھے لکے لوگ ہیں ملک اصمت صاحب جو تجویز ملک احمد حسین صاحب دے رہے ہیں آپ کی رائے میں یہ ایک سائب تجویز ہے کہ اس سبلیوں کی مدت میں ایک سال کی توصیح کر دی جائے اور آپ سب ملکر حکومت کریں ملک کو بیدر کریں اور دائی سال میں نے یہ پاس ہے آہ جزئی کی مجورٹی ہے وزیراعظم اسی کا آئے گا نہیں وزیراعظم لوگوں مشرف کی طرح گیارہ گیارہ سال کیوں نہ حکومت کریں اور ان کے ساتھ خیمے لٹھائے گی اتحادی جمعاتوں کی کیلنٹ بنے گی اور یہ ساتھ آٹھ مہینے لاکر اتخاب ایمانوں کی رائے آپ کے سامنے جزا چاہتا ہوں میں آپ سے اللہ حافظ